ہیلو فرنس آج ہم ایک کپ آٹے سے اتنی مزیدہ برکفاسٹ ریسپی بنانے والے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ریسپی ہے اور بہت ہی فٹا فٹ بن جاتی ہے بلکل جلدی بن جاتی ہے تو گائز ویلکم پیکٹو مائی چینل آور فوڈیو میں آپ کی ہوسٹ اندوس نیتیکا سنگ تو آج کی جو ریسپی ہے ایک کپ گہو کے آٹے سے بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے تو گائز چھوڑ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لے گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیے بینہ دیر کے برانش کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک مکسنگ بول لے لیا ہے اور یہاں پر ایک کپ کے قریب آپ گہو کا آٹا لے رہے کوئی بھی گہو کا آٹا چلے گا موٹا یا پتلا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ چلے گا تو یہاں پر بس ایک کپ گہو کا آٹا لینا ہے اسے کیا کرنا ہے کہ ہمیں مکسنگ بول میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد یہاں دو چمج کے قریب میں نے چاول کا آٹا لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن چاول کے آٹے سے ہمارا جو ناشتہ ہے کافی کرسپی بنے گا آپ چاول کے آٹے کی جگہ آپ دو چمج سو جی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا ایک گھول تیار کریں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے ہمیں اس کا گھول چاہیے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہی ہمیں اس کا گھول تیار کرنا ہے ایک بار میں پانی نہ ڈالے نہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ملے گا کہ اس کا کتنا کانسٹینسی چاہیے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہی ہمیں گھول تیار کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا گھول تیار ہونا چاہیے اس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں اس میں ہلکے فلکے سے مسائلے ڈالنا ہے جسے یہ جو ناشتہ ہے کافی ٹیسٹی بن جائے گا یہاں ایک ہری مرچ لیا ہے میں نے جس کو میں نے چھوٹے سلائسز میں کٹ کر دیا ہے اور یہاں پر دو انچ کے قریب ادرک لیا ہے اس سے جو اس کا فلیور ہے نا ناشتے کا دھگنا ہو جائے گا آپ ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کھاتے ہیں تو اور اس کے جگہ آپ یہ فریش کوٹ کے بھی ڈالیں گے نا اس سے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے نا کافی نکھر کے آتا ہے اس کے بعد یہاں پر سوادنسا نمک ڈال دے تھوڑا سا آدھا چمچ کے قریب چلی فلیکس ڈال دے کیونکہ ہم نے ہری مرچ کا پہلے بھی یوز کیا ہے تھوڑا سا بس ہلدی پوٹر ڈال دے صرف کلر کے لیے اور ایک چمچے قریب سابوچیرہ ڈال دے خوب سارا ہری دریہ ڈال دے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس طرح سے کافی اچھے سے مکس کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کانسیٹینسی تھوڑا سا مجھے ابھی تھک لگ رہا ہے تو ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے نا جب تھوڑا سا تھک لگے تو دو چمچے قریب اور ہمیں پانی ڈال دینا ہے تو دو چمچے قریب پانی ڈال لے کے بعد آپ اس کا کانسیٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی اب تھک نہیں ہے اب اسی طرح سے ہمیں اس کا کانسیٹینسی چاہیے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہمیں کانسیٹینسی چاہیے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے پان لینا ہے پان کو تھوڑا سا ہیٹ کر لیں گے اور آپ اس کا تھوڑا سا اس طرح سے مکس کر دیں تاکہ جو ہمارا ناشتہ ہے نا وہ تھوڑا فلافی بانے اس طرح سے کافی اچھے سے آپ اسے مکس کر دیں اور کانسیٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کانسیٹینسی کس طرح سے ہے بس اتنا ہی ہونا چاہیے ایک آپ پین لے یا آپ اس کی جگہ توا بھی لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا آئل یا بٹر سے آپ کریز کر لیں میں نے یہاں پر آئل کا یوز کیا یا آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک چمچھا بھڑھ کے ہمیں اس میں اپنا ناشتہ ڈال دینا ہے اس طرح سے گھول کو ڈال دے اور گھول کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا فیلا دے فیلانے کے بعد اسے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں اسے دو منٹ کے لئے ہی اسے کوک کرنا ہے دو منٹ بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والا ڈرائی ہو چکا ہے یعنی جو ہمارا ناشتہ ہے کافی اچھے سے کوک ہو چکا ہے بس اس طرح سے تھوڑا سا آئل گریز کر دے اوپر سے اور اس کو پلٹ دے اور پلٹنے کے بعد بس دو منٹ کے قریبی دوسرا سائٹ لگتا ہے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں ہی لگتا ہے اور یہ ہمارا بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی ناشتہ بن کے تیار ہے آپ اسے اچار کے ساتھ کھائیں ساوس کے ساتھ کھائیں چھٹنی کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ میچ کرتے ہیں بچوں کو لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یا شام میں آپ اس کو ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں ویڈ لاؤس کے لئے بھی کافی اچھا ہے بہت ہی فٹا فٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ ایک بس ضرور ٹرائے کرنا کیونکہ میرے گھر میں سب کو بہت ہی پسند آیا تھا کیونکہ بہت ہی چیسٹی بنا بھی تھا تو اگائی سے یہ اس طرح سے ہمارا ناشتہ بہت ہی فٹا فٹ بن کے تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فٹا فٹ بن گیا کتنا ٹائم لگایا چادر سے زیادہ ہمیں پانس سے دس منٹ میں ہمارا ناشتہ بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کم ساماگری میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اور بہت ہی فلیور فول بنے گا آپ ایک پاس ضرور guys try کرنا تو guys ویڈیو اچھا لے گئے تو like share and subscribe ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دھیان رکھیں گے تب تک کے لئے مجھے ویدہ دیجئے تب تک کے لئے رہ دے رہ دے